موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار آپ سے عشق آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس کے بغیر دین کے مکمل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو اس عشق کے اس پیار کے اظہار کے مختلف انداز ہیں اور کوئی اس کو اپنے انداز میں ظاہر کرتا ہے کچھ صوفی بزہر کی سکوپ نے صوفیانہ شاعری کے لئے حاصل اس کا ذکر کرتے ہیں کچھ اقبال جیسے فلسفیانہ شاعر فلسفے کی روح سے عشق نبی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبد عابدی نارم تیرے محیط میں حباب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اچھا بات یوں ہے کہ ہمارے حیال میں درود پاک سب سے بڑی نات ہوتی ہے تو نات اشعار میں بھی ہوتی ہے نصر میں بھی ہوتی ہے تو آج ہم بعد نصر میں تھے آج ہم بعد نصر میں تھے پرانے مقدس نے رسول اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِي کہے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لئے کیونکہ جہان ہے ہم نہیں جانے لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ تمام جہانوں کے لئے رحمت پانا کے لئے تو اس کا جو نکتہ مرکزی نکتہ وہ زمینی نبی جہاں بھی مبعوث ہوتا ہے نبی جہاں بھی مبعوث ہوتا ہے اس کے پہلے مخاطبین وہ اردگرد کے لوگ ہوتے اس کا قبیلہ پھر اس مرکز سے دعوت آگے تو جو مسائل اس وقت اس علاقے میں ہوتے ہیں سب سے پہلے بات ان کی ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ماجد قادرینات میں پڑھ رہے تھے کہ اسیروں کنیزوں کیا ہوتا تو آج کے دور میں اگر ہم اس کی بات کرنا تو حقوق نصوان کا بڑا شور مچایا جاتا ہے حقوق نصوان کا بڑا شور مچایا جاتا ہے تو کنیزیں اس حیثیت میں تو موجود نہیں ہیں اور جو افیروں کا معاملہ وہ قدر مختلف ہیں لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مقدس میں جو ارشاد مقدس رحمت اللہ العالمین تو ایک طبقہ اس طور میں جس نے خواتین کہا جاتا ہے اس کی حیثیت اس طور میں جو تھی وہ ہر تاریخ سے واقع بندہ جانتا کہ نہ مان کا کوئی مقام تھا نہ بہن کا کوئی مقام تھا اور پی وی کو تو بس مجھے وہ حدیث مقبار کا یاد آ رہی ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہو گئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلو کا میرے حسن سلو کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں اچھا اس نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہترین حسن سلو کا حقدار کون ہے تو اب نے دوبارہ فرمایا تمہاری ماں اس صحابی نے اس سے بارہ سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بہترین حسن سلو کا حقدار کون ہے تو کیا فرمایا تمہاری ماں یعنی تین بار اس بات کو ارشاد فرما کر حقوق نظمہ کے سارے علمداروں کے انہوں پر تھپڑ مار دیا کہ یہ ہیں چوتھی بار فرمایا کہ تمہارا تو یعنی تین گناہ تین گناہ اس کی ایک لوجک بھی ہے اس کی ایک لوجک بھی ہے مختلف منطقوں کے حوالے سے کہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ صاحب جائداد بھی ہو سکتا ہے وسائل پر اس کی گریفت بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر اگر باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ماں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو یہ تحفو جو اللہ رب العزت کے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے لیا کسی معاشر نے کسی معاشر نے نہیں آپ کی رحمت انسانوں ہی پر نہیں عالمین بلا وجہ درخت نہ کٹے جائیں آج جناب ہم محولیات کے جو ماہرین ہیں کہ یہ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے اوزون جو ہے وہ اس میں سورا ہو گیا اور یہ محولیات میں جو چینجیں گا رہی ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ کب ارشاد فرما دیا گیا آج سے چودہ سو سال پہلے جب موجودہ موجودہ سائنس ابھی اتنی ترقی پہ نہیں جانوروں کی آج جناب ہمارے وہ یورپ والے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ان پر بڑا ترس کھاتے ہیں پیسے انہیں انسانوں پر تو آتا نہیں گزہ میں کیا کر رہے ہیں وہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں وہ یہ تو عملی ہے نا کہ دہرا میار کہ اصل بات کچھ اور ہے اور کہا کچھ اور جائے لیکن رحمت اللہ العالمین سید المرسلین خاتمن نبیین جو ارشاد فرمایا وہ پورا یونیورسل اب کہ حقوق العباد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنے کرم سے حقوق اللہ معاف کر سکتے ہیں کر دیں کرتے ہیں لیکن حقوق العباد ان میں جب تک آپ اس شخص سے معافی نہیں مانگتے معافی نہیں تو ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں افرات و تفریر ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں افرات و تفریر کہ جو بنیادی مقاصد تھے ان پر ہماری توجہ ان پر ہماری توجہ نہیں کہ حسن حسن مقدس کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے قریبی عزیز ہیں لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا نہ لینے والے اس طور پر نہ دینے والے اس طور پر کہ کچھ انجیوز بنا لیتے ہیں کچھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن ہم ان کے اپنے جو ذاتی قریبی ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتے اور ذاتی قریبیوں میں جو وہ ملازمین ان کے پاس ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں وہ بھی جو ان کی نگداشت ہیں تو میں یہ سمجھ کہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو اس حوالے سے بھی ہمیں مد نظر رکھنا دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَدْ 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 موسیقی